حضور نے اشارت فرمایا میری امت میں سے ستر ہزار لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت چلے جائیں گے عرض کی اے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون ہیں فرمایے وہ خوش نصیب ہیں جو شرکیہ دم طلب نہیں کرتے وہ دم جن میں منتر پڑے جاتے ہوں اور اس کا معنی معلوم نہ ہو یا معنی معلوم ہو اور وہ شرکیہ ہو تو ایسے دم کرنا ایسے لوگوں سے دم کروانا جو شرکیہ کلمات بولتے ہیں اور ان کے پاس جانا یہ سخت گناہ ہے اور ایسے دم کرنا شرک ہے اور ایسے چیزوں کی تائید کرنا بھی شرک ہے ہاں اگر قرآن مجید کے باقیزہ کلمات کے ذریعے سے کوئی دم کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے جس طرح صحابہ ایک سفر پہ گئے تو کسی کو سانپ نے کٹ لیا تو انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر کے اس کو دم کیا اور اللہ نے اس کی برکت سے اس کو شفا بھی عطا کی تو اگر قرآن مجید کے کلمات سے دم کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں دم کبھی کوئی آ جائے تو کر دینا چاہیے دم درود کی یہ دکان نہیں ڈالنی چاہیے آج کل یہ جو دکان داریاں بن گئی ہوئی ہیں اور اگر صحیح بھی کوئی کرنے والا ہو تو اس کو بھی دکان داری نہیں کرنی چاہیے بلکہ اس کو بھی یہ ہے کہ بس ٹھیک ہے کبھی کوئی ایسا آپ جن لوگوں میں رہ رہے ہیں کہ اس کو واقعہ پیش آ جاتا ہے تو آپ کو جو ہے تو وہ پڑھ کر کے پھونک مار دیں تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے اور اس کے اور بھی طریقے ہیں صرف دم پر ہی کر لیا جائے دعا چھوڑ دی جائے جبکہ مشکلات میں دکھوں میں عذیتوں میں دعائیں مانگنے کے میں تلقین کی گئی ہے مختلف طریقے ہیں بیماریوں سے ڈاکٹر کے پاس بھی جائیں دم بھی کروائیں دعا بھی مانگیں صدقہ بھی کریں صلح رحمی بھی کریں بہت سارے ذریعے آپ کوئی بھی اختیار کر سکتے ہیں تو یہ ہے کہ ہر مرس کا علاج آپ جو ہے وہ دم ہی کروائیں گے اور پھر دکانداریاں بنتی ہیں پھر وہ دکانداریوں سے مارکیٹیں بن جاتی ہیں اور پھر وہ ٹوکن بکتے ہیں پھر کیا کچھ ہوتا ہے تو یہ کوئی مناسب کام نہیں ہے تو بہرہ یہ کام تو بڑا ہے اس وقت اس پر ٹیکس بھی کوئی نہیں ہے اور اس پر کوئی انویسمنٹ بھی نہیں کرنی پڑتی اور لاکھوں کروڑوں پر اس پر کمائے جا سکتے ہیں اور یہ کاروبار چلتا بھی بڑا ہے چونکہ یہ پھر ہر پیر کو ہر بودھ کو ہر منگل کو ہر اتوار کو کوئی دن رکھ لیا جائے تو بس پھر لوگوں کے تانتے بن جاتے ہیں یہ قوم زوفل تقادی کی مرض میں مبتلا ہے اس لیے کوئی بھی کہیں بھی بیٹھ جائے ایسے لوگ جنہیں استنجہ بھی کرنے نہیں آتا جنہوں نے چھے چھے ماہ سے غسل بھی نہیں کیا ہوتا وہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں تو وہاں بھی حجوم ہوتا ہے میرے پاس ایک پڑا لکھا شخص آیا اور ایسے شخص کے بارے میں سرکار جی کہہ رہا تھا جس کو کلمہ بھی یاد نہیں ہے تو جہالت یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی سکول کالج یا مدرسے کا نا پڑا ہوا ہو تو وہ جاہل ہوتا ہے بعض لوگ ڈگریوں کے باوجود بھی جاہل ہوتے ہیں شعور کی دولت یہ اللہ کی عطا ہے جس کو چاہے عطا کرو تو میں نے دیکھا بڑے بڑے پڑے لکھے سمجھدار سجیدہ متین بعض اہم اہدوں پہ فائض المرام لوگ لیکن وہ ایسے لوگوں کے پاؤں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جو جاہل اجڑ اور گنوار قسم کے ہوتے ہیں جنہیں بات کرنے کا صلیقہ اور تہذیب بھی نہیں ہوتی جن کے بدن سے تعفن اور بدبو اٹھری ہوتی ہے چھے چھے ماہ سال سال نہائے نہیں ہوتے تو وہاں جا کے بیٹھے ہوتے ہیں اور عطمان کے سمجھتے ہیں یہاں سے فائض ملے یہاں سے گندگی اور غلازت مل سکتی ہے فائض نہیں مل سکتا تو یہ جہالت ہے ہمارے معاشرے کے اندر اور کچھ لوگ ڈرتے بولتے بھی نہیں نہیں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا جو اللہ کے رسول نے فرما دیا اس کے مقابلے میں کوئی بابا نہیں ہے کوئی ملنگ نہیں ہے اور کبھی ہمیں آج تک ہوا ہی کچھ نہیں ہے وہ ایک منہ نے کہا یہ تباہ ہو جائے گا برباد ہوئے گا میں الحمدللہ ابھی بھی رسول اللہ کے دین کے گیت گا رہا ہوں تو کچھ نہیں ہوتا ان لوگوں کے جو ہے وہ مکرو فریب ہوتے ہیں تو فرمایا کہ ایک تو یہ دکیہ نہیں لیتے یہ جو شرکیہ کلمات سے برے ہوئے دم ہوتے ہیں ایک تو فرمایا وہ نہیں لیتے یہ جو ستر ہزار لوگ ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے اور دوسرا فرمایا اور یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو بدشگونی اختیار نہیں کرتے اور فرمایا کہ وہ داغ بھی نہیں لگواتے بدن کی مختلف حصوں پر مختلف داغ لگوالیتے ہیں فرمایا ایسا بھی نہیں کرتے اور وہ اپنے رب پر ہی بروسہ کرتے ہیں اپنے رب پر ہی توقع کرتے ہیں ستر ہزار لوگ ہیں ایسے جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے